اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے نا جب میں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو کچھ لوگ اس کے باوجود جو ہیں وہ کچھ کوئیسٹنز کرتے ہیں حالانکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں تقریباً تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ کام کے حوالے سے پھوٹ پانڈا کے وہ میں نے دیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے لوگ ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے ہیں بس تھوڑی وہ دیکھ کے اور اس کے بعد پھر وہ پویسٹنز شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ بتائیں تو پلیز آپ جو میری ویڈیوز ہیں وہ ضرور پوری دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے تمام معلومات جو ہے وہ آپ کو دیں ہیں لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں لوگوں کے لیے جو کہ اپنا جو کام ہے وہ ایزیلی کر سکیں تو لوگوں کو سب سے پہلے تو ریجسٹریشن کا جو ایشو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے آج میں صرف اسی کے بارے میں بات کروں گی تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ ریجسٹرڈ ہوں گی آپ اپنا فوڈ پانڈا پر جا کے ایک فارم ہوتا ہے ان کا آن لائن وہ فیل کریں گے اس کے بعد باقی پروسیجر جو شروع ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے آپ کو پردن کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک فیس ہوتی ہے ریجسٹریشن جب یہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ ریجسٹریٹ کرتے ہیں آپ کو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت تین ہزار جو تھا اس کی فیس تھی اور جیسے وقت کے ساتھ کیونکہ مجھے بھی تین سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے یہ تیسرا سال ہے تو ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ پرائز ان کے بڑھ گئے ہیں اور ابھی لاس جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کی فیس جو ہے وہ پائیو تھاؤزنڈ ہے تو آپ کو وہ فیس پے کرنی ہوگی فیس پے کرنے کے بعد وہ آپ کو ڈیوائز دیتے ہیں ڈیوائز جب آپ کے پاس آتی ہے تو پھر ان کی طرف سے ایک فون آتا ہے وہ آپ کو پورا جو ہے پروسیجر ڈیوائز یوز کرنے کا وہ سارا سمجھاتے ہیں چاہے آپ کو دو گھنٹے لگیں وہ سمجھنے میں وہ خود کال کرتے ہیں خود کال کر کے آپ کو ایک ایک چیز اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈیوائز کیسے یوز کرنی ہے اور ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب آپ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ اپنا ریجسٹریشن فیس جمع کروا دیتے ہیں اس کے تقریباً آٹھ دن کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھئے گا اور آٹھ دن کے اندر اندر کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اس آٹھ دن میں آپ اپنا جو ہے مینیو سیٹ کر سکتی ہیں اپنا جو ہے مٹیریل جو ہے پیکنگ مٹیریل وہ لا کے رکھ سکتی ہیں تھوڑی بہت چیزیں پھر پیئر کر کے رکھ سکتی ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں جو پچھلی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں نے سب میں بتایا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے اور اپنے مٹیریل کون سا یوز کرنا ہے کتنا مٹیریل لینا ہے سٹارٹنگ میں آپ کو کتنا مٹیریل چاہیے سٹارٹنگ میں آپ کو کتنی کونٹیٹی سے سٹارٹ کرنا ہے تو پلیز یہ سب میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے تو پلیز میری ویڈیوز ضرور دیکھیں پوری ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری معلومات بھی ملیں اس میں سے اور پھر بھی اگر کوئی سوال رکھتے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آپ کو آنسل کروں گی ہوفیلی کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا میری ویڈیوز سے تو انشاءاللہ نیکس بھی میں ویڈیو بناتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی تو ٹھیک ہے تب تک کے لیے ابھی مجھے دیں انجازت اوکے اللہ حافظ